اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیڈ ٹپس دیتے ہیں اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تربوز یعنی وارٹر میلن کے بینیفیٹس فوائد جس کو سائنسی زبان میں سیٹرولس لینیٹس کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز صرف وزارکہ ہی نہیں بلکہ بہت سے اہم فوائد رکھتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند حیران کن فوائد بتانے جا رہے ہیں تربوز تقریباً دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتا ہے لیکن خاص طور پر ایشیا میں اس کو کاشت بھی کیا جاتا ہے اور شوخ سے کھایا بھی جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق اس میں 92% لیکویڈ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کاربوہرڈریٹس، ویٹامینز، آئیرین، پوٹاشیم، میکنیشیم اور انٹی ایکسیڈنٹ جیسے بہت اہم جل ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اہم فوائد کی ویسے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن ہم ان میں سے چند اہم اور حیران کن پتانے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کو کھانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے ناشتے سے پہلے کا ٹائم بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اگر آپ دن میں کھانا چاہتے ہیں دوپیر میں کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد کھائیں کھانے کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے سب سے بڑا فائدہ ڈی ہائیڈریشن جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں 92% لیکویڈ کنٹینٹ ہوتا ہے اور وہ صرف واٹر نہیں ہوتا اس میں بہت سارے الیکٹرولائٹ مکس ہوتے ہیں یہ خاص طور پر گرمیوں میں ایک انوار توفہ ہے کیونکہ گرمیوں میں پسینہ وغیرہ آتا ہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے پانی کمی ہوتی ہے جس کو پورا کرنا کے لیے بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے دوسرا فائدہ ہارٹینک یعنی کہ ہمارے دل کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے تربوز میں کیونکہ ویٹامن اے کے پوٹاشیم میگنیشیم اور منرلز کے علاوہ لائکوپین نام کا ایک جز فائے جاتا ہے جو ہمارے جسم میں کلسٹرول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے ویٹ لاس تربوز میں فائبرز اور وارٹر کنٹنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ویٹ لاس میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلریز کم جبکہ اس کو کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور یہ چربی کو بھی کم کرنے میں اہم کی ضرور ادا کرتا ہے تقریباً سو گرام تربوز میں سیر فیس کیلریز ہوتی ہیں اور بہت سے امائنو ایسیڈ ہوتی ہیں ایریکٹائل ڈیس فنکشن جدید تحقیق کے مطابق تربوز میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو سٹرولین کہتے ہیں جو ہمارے جسم میں نائٹرک آکسائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ نائٹرک آکسائیڈ کا ایریکشن یعنی ایریکٹائل ڈیس فنکشن میں بہت اہم پردار ہوتا ہے انٹی کینسر ایکٹیوٹی تربوز میں انٹی کینسر خصوصیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں خاص طور پر لائیکوپین اور کیوکر بیٹسین ای موجود ہوتا ہے جو کینسر کے خلاف لڑنے میں بہت اہم پردار ادا کرتا ہے سکین اینڈ ہیئر کیئر تربوز میں وارٹر کنٹنٹ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ویٹامین اے سی اور منرلز پائی جاتے ہیں جو ہمارے بالوں اور جلد کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں اس سے ہماری جلد موسچرائز رہتی ہے یعنی ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے یہ اس میں بیٹا کروٹینین نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے جلد کے لئے بہت مفید ہے آئی سائیڈ تربوز میں بہت سارے منرلز اور ویٹامین کے ساتھ ویٹامین اے اور ویٹامین ای بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری آئی سائیڈ کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اس میں ایک کیمیکل جس کو سٹرولین کہتے ہیں وہ ہمارے جسم سے یوریا کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے مختلف آرگنز کی مدد کرتا ہے یعنی کہ لیور ڈیٹاکس کرتا ہے کیڈنی ڈیٹاکس کرتا ہے اس طرح یہ ہمارے پورے جسم میں ڈیٹاکس کا عمل کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں وارٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں فائبر زیادہ ہوتے ہیں جس سے یہ کانسٹیپیشن کو ریلیو کرنے میں مدد دیتا ہے بلڈ پریشر تربوز میں سٹرولین کے ساتھ ساتھ آرگنین نام کا بھی کیمیکل ہوتا ہے جو خون کی کردش کو بہتر بناتا ہے اور دوسری طرف اس میں سوڈیم کم جبکہ پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں اہم کتار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد اس کے ساتھ منسلک ہیں جیسا کہ میدے کی تضابیت کم کرتا ہے ہرڈیوں کا کیلشم پورا کرتا ہے انٹی انفیکشن کے طور پر کام کرتا ہے یعنی اس میں ہمارے زخموں کو ٹھیک کرنے کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے فوائد ہیں لیکن ہم نے اپنی ویڈیو میں دس ایسے فوائد چونے ہیں جو بہت اہم اور بہت اچھے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کا جوابات میں نے دیا ہوں گے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس میں ہم جوابات دیتے رہیں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک کے سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں